یہ بہت قیمتی بات ہے کہ میں نے حکمت عملی یہ کی کہ چونکہ اب میں اپنی دکانداری چلا نہیں سکتا بچے چلا رہے ہیں دکان بچے ہستہ ہستہ اگر غلطی بھی کریں سیکھ جائیں گے اور شرعی غلطیوں کی بات دوسری ہے جنرل تنظیمی بات ہے تو میں کیا کرتا ہوں دو ہاتھ سے پیٹ تھبکتا ہوں ہرے واہ ہرے ماشاءاللہ ہرے واہ ہرے سوالاللہ اس سے کیا تو اب الحمدللہ مجھے ہنکوں پر بٹھائے ہوئے سر پر بٹھائے ہوئے اب دیکھیں رہے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں تو یہ ایک حکمت عملی ہے وہ ماں باپ کو بھی عیسہ کرنا چاہیے جب بیٹے کی شادی کرنا دینے ماں تو اس کو بھی عیسہ کرنا چاہیے اب بیٹا اب بس اب تو ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں آگیا اب میرے سر سے بوجھ اتر گیا میری بیٹی آگئی گھر میں سبحان اللہ اب تو میری بیٹی بس اب تو مجھے کیا ہے میرے تو راج ہوگی ہے راج اگر یہ دو جملے یہ ساس بننے کے بعد بہو کے سامنے بول دینا یہ بہو قدموں میں نہ آجا تو ساس میرے کو بولے لیکن ساس پہلے سے ہی اپنی بہو کو اپنا مطلب انہیں کہ حضب مخالف سمجھتی ہے کہ یہ آئی ہے اب میرے بیٹے کو لے جائیے اس نے یہ کر دیا اس نے تابعیس کر دیا مسلح پر بیٹے بیٹے بہتا نہیں کیا پڑتی رہتی ہے میرے وہ دیکھ دیکھ کر تھوکتی رہتی ہے اب وہ بیچاری ساس بھی لے تو بولے کہ پھنکتی ہے میرے اوپر پڑ پڑ گئے مسلح پر بیٹ کر بیچاری نماز پڑے تصویح پڑے تو بولے میرے اوپر جادو کرتی ہے میرے اوپر پڑ پڑ کے پھنکتی ہے اجا رات کو اٹھ کے تحجید پڑے اگر اسی نے کو رات میں اٹھ کر عملیات کرتی ہے میرے کلاب میرے بیٹے کو میرے آج سے نکلیا میرا بچہ گیا ہم نے آج تک اس کو دودھ پلا کر اس لئے بڑا کیا تھا کہ میرے کو جواب نہیں دیتا ہے ارے بڑی یا کوئی سب بڑے کی بات پر غور کر لے انشاءاللہ بیٹا بھی تیرا بہو بھی تیری انشاءاللہ تو اب آپ کم از کم بڑے ہوں اور ساس بہو والے ہوں تو یہ میرے مدنی پھول یاد رکھنا انشاءاللہ آپ آپ کے گھر میں دیکھو آپ کا گھر امن کا گیوارہ بن جائے گا بھلے بہو ٹیڑی ہے کب تک ٹیڑی رہی ہے چیدھی ہو جائے گی اگرچہ بیل فرز بہو چیڑ چیڑی ہے ٹیڑی ہے تو آپ اگر ساس اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کرے گی نا جس طرح بیٹی کی طرح روکھی سوکھی سنی لیتی ہے نا تکیب میٹھی ہے سب سن لیتی ہے تو اس کی بھی سن لیں دیکھو ایک دن آئے گا کہ یہ بہو جو ہوگی یہ آپ کی خدمت کرے گی ورنہ پھر وہ پھر وہ ہی تھنی رہی ہے اور جنگ عظیم چھڑی رہی ہے اور مارا ماری راڑا راڑی ہوگی شور شار اور بدنامی اور ایک دوسرے خلاف گیبتیں تومتیں اور گناہوں کی بھر مار ہوگی اللہ کرے دل میں اتر جائے بات آمین یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دن دیکھنا تمہاری بہو تمہاری خدمت کرے گی یہ بتائیے کیا جس دن بہو خدمت کرے گی اس دن ساتھ سمجھے گی کہ وہ میری ہو گئی ہے نہیں خدمت بھی کرے گی تو ساتھ سمجھے گی یہ میرے کو مسکے لگا رہی ہے تاکہ میں کچھ نہیں بولوں اور یہ میرے بیٹے کو بدنامس لے جائے یہ وہ چالا گئے اب یہ میری خوشحاب مت کر دی میں سب سمجھتی ہوں وہ شیطان شیطان مشورہ دیتا ہے بابا یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں تو کوئی ساس اس وقت اگر آپ کو سن رہے ہو جی جی تو یہ نہیں سوچے گی یہ بطلب کیا ہوگیا مولانا صاحب کو ان کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ ساری ساسج خراب ہوتی ہیں کہ بہوے خراب نہیں ہوتی یہ بہو کو کبھی کو سمجھاتے نہیں ہیں میں نے کہا نا بہو بھلے ٹیڑی ہو میں نے کہا تو سیارا بھی بہو بھلے ٹیڑی ہے کب تک ٹیڑی رہے گی بڑے کو برداشت کرنا ہوتا ہے بڑے کو مطلب بڑا دل رکھنا پڑتا ہے وہ بچی ہے جوان ہے دیکھو وہ اپنے ماں کو باپ کو بائی کو بہن کو سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی خاندان میں آ کر آ کر پڑی ہے تو اس کو شفقت کی ضرورت ہے اس کو اپنائیت کی ضرورت ہے اگر ماں اور بیٹی کانا پھوسی کریں گی نا انہیں ساس اور نند تو اس کو وسوسے آئیں گے کہ میرے خلاف پلننگ کر رہے ہیں اور اگر شوہر اور بیوی اگر آپ پاس میں کچھ گس پس کریں گے تو ساس پھلے گی بس 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 میرا بیٹا گیا میرا بیٹا گیا میرے سے چپا دیں بات کو آپ کس پورے بیان ہیں بابا سوسر کا کہیں کوئی کردار ہے یا نہیں ہے یہ کیا مدہ مسجد میں بیٹے ہوئے تسبیح پڑ رہے ہیں کوئی تاجد گزار ہو گئے کیا کر رہے ہیں سوسر گھر میں ہے یا نہیں ہے اگر بلفرد ساس اگر گھر کے اندر کوئی سا کام کر رہی ہے یا بہو کوئی سا کام کر رہی ہے بیٹا کو ایسا کام کر رہا ہے بابا اس میں سسر کا ایک باپ کا جو گھر کا سربراہ تو باپ ہی ہے نا بابا اس کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے سا اصل سسر ہوتا نا یہ اکثر چلتی کم ہے آج کل یا نا میں تو وہ جو بیوی ہوتی نا اس کو ایس ایچو بولتا ہوں یہ گھر کا ایس ایچو یہ ہوتی ہے تھانے دار یہ اکثر مطلب یہ نا کہ شہر جو ہوتا ہے وہ بچارہ اگر وہ نہیں ڈر ہے تو پھر ہنگا میں ہوتا ہے اس کو ڈر نہ پڑتا ہے ابا یا حسلہ ضائع کر رہے ہیں یا چوٹ مار رہے ہیں ایک دیکھو ایک تیر دو شکار بھی ہوتے ہیں آپ کو تو پتا ہے اب میں تو بہت پرانے آدمی اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں لے جاؤ انشاءاللہ کچھ نہ مدنی پھول دے دوں گا آپ کو یہ حاکم نہیں بن سکتی نا بابا یہ کیسے حاکم آنی حاکم تو سائرہ یہ نہیں ہے لیکن یہ شور کو جائے اپنے حکومت اپنے اقتدار بچانا بھی تو پڑتا ہے نا ہرو ہرو آ کر اقتدار دے گی تو نہیں وہ تو چاہے گی کہ شور میرا تابع دار ہے اور اس کا یہ چاہنا گناہ ہے کہ شور کو انہیں کہ تابع دار کرنے کوشش کرنا تو بالکل ناجائز ہے شور حاکم ہے لیکن آج کل پوزیشن الٹی ہے ہر معاملے میں آپ کو بتا ہے آوے گا آواز بگڑا ہوئے میں بولتا ہوں ہر شعبے میں مطلب خرابیاں ہیں اس شعبے میں بھی خرابیاں الٹا حساب ہے کہ عورت عموماً ہا بھی ہو جاتی ہے شور پر باہر ملک میں بہت مسائل ہیں یہ یہ اسلامی بھائیوں کے اور سارے یہ پیغامات سے میں نچور ہے بہت مسائل ہیں یہ چھٹیوں پر مدنی کاموں میں مدنی کافلوں میں سفر نہیں کر سکتے گھر سے لگام کی چیوی ہوتی ہے اس وقت ہمارا بیرون ملک کے ٹھیک ٹھیک ٹھاک ناظرین اس وقت آپ کے باتیں یا سی مدینہ مدینہ سن رہے ہوں گے وہ ساتھ گھر کے اندر بیٹے ہوئے ہو اچھا یہ بھی زین تو یہ ہو رہا ہوگا آپ بھول رہے ہوگا یہ سب بیٹے ہو ساتھ بھی بیٹی ہو وہ بھی بیٹی ہو اور یہ ٹینشن مال ہے معاملہ یہ ہو کیا رہا ہوگا اس وقت ہی کیا سوچ رہے ہوگا اس وقت بہو جو ہے نا وہ بہو ساس کا مو چڑا رہی ہوگی کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا یہ دیکھا نا میرے عمائت میں آگیا نا مگر میں تیری عمائت میں نہیں آیا تجھے ساس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے خدمت کرنی چاہیے عمائت میں میں کسی میں نہ کسی کا خلاف ہوں نہ عمائت نہ ہوں نہ میرے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں میرے ساس بہو کے جھگڑے کیا مطلب میں سسر میں سسر ہوں لیکن میں نے ابھی تک دو میری دو بہو ہے ابھی تک ایک بھی بہو کو دیکھانی ہے میں تو عجیب و غریب انسان ہوں عجیب بہو ہوں ساتھ میں جائے بھی لیکن میں نے ابھی تک اپنی بہو کو دیکھانی ہے دو بہو ہیں میری ابھی تک دیکھانی ہے بالمشافہ کبھی گفتگو نہیں ہوئی ان سے اور بس میں نے پردہ کیا ہے اپنی بہو سے سسر کا پردہ جو ہے یہ افضل ہے کہ بہو جائز تو ہے لیکن بہتر یہ کہ بچے فتنے کا دور ہے الحمدللہ میں ابھی تک تو دور ہوں بچہ ہو فیلحال تو اس وقت آپ جو ہے نا باپا کئی گھروں کے اندر اس وقت آپ موجود ہیں اور ان کے مطلب گھروں میں ہونے والے اس وقت جنگ عظیم پر آپ کوئی مصلح بن کر آئے ہوئے سلو کروانے کے لئے کوئی کہنے نہیں آیا ابھی آپ کو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس وقت مدنی چینل اس منچ پر اس وقت بیٹھ کر آپ کتنے گھروں میں سلو کروانے ہیں میں واقعے اگر میرے مدنی پھول لے لیں مگر شیطان نفس مشورات دے گا ان کو ابھی ذہن بن بھی رہا وہ بعد میں بولے گا یہ بھی تو بولا تھا یہ تو مر کے بھی معاف نہیں کروں گی میں لے میرے کو یوں بولا تھا میرے کو یہ گالی دیتی یہ تانہ مارا تھا جب دیکھو تانہ مارتی ہے یوں شیطان جو ہے نا نفس ہے شیطان ہے وہ حمزاد ہے جو اپنے یہ حمزاد جو ہوتا ہے یا آزاد ہوتا ہے تو یہ مطلب وصف سے ڈالتا ہے یہ گالی دی اور وہ کیا تجھے مطلب دیکھ کیسا تانہ دیا تھا اس دن تجھے کھانا نہیں دیا تھا تو انہیں بولا میرا سر دھکتا ہے بہو نے بولا میرا سر دھکتا ہے تو ساس نے بولا دھکا دیتی ہے جھوٹ بلتی ہے کھانے کے ٹیم پہ در سر نہیں دھکا تھا برطن دونے کا بولا سر دھکھا تیرا تو یہ مطلب شیطان مطلب بہت لڑواتا ہے اور علم دین سے دوری ہاں اگر یہ مدنی چینل کو باقاعدہ اپنا لیا جانا ہے بس مدنی چینل دیکھتے رہو دیکھتے رہو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گی اور سر محترم جو ہمارے مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی بات پر بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہم ان سے نہیں علشتے میں جس بابا کے پاس گئی تھی نا وہ بابا نے جو نام بتائے تھا وہ نام اسی کا ہے چوڑل کا ان کو کیا پتا ہے بیچارے شریف آدمی یہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں جنرل بات کہہ رہے ہیں جنرل بات ہمارا معاملہ ہمیں پتا ہے ہمارے گھر کا معاملہ وہ بابا بھی پہنچا ہوا ہے آماد بھی نہیں ہے مکہ میں مقری پڑتا ہے عشاء مدینہ مہدا کرتا ہے کیا جب اور لڑوا تھا بھی ہے نہیں لڑوا تھا کیا خالی اس کو وہ تھوڑی کہیا تھا ساس کے پاس یا وہ تھوڑی کہیا تھا بہو کے پاس گھر کے اندر یہ خود چل کے گئے تھے اس کے یہاں گھر پر وہ آستانہ ہے جو بھی تھا اس کا مطلب جو جگہ تھی اور انہوں نے جا کر مالا بتایا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے اور انہوں نے مطلب کھول کر بتایا ہے سارا تو بابا نے دکان کھولی ہے تو گئے نا دکان کھولے گی تو گھاک جائے گا مسائل ہے نا ڈاکٹر کلینک نہیں کھولتا بابا بیمار ہوتے ہیں نا تو گھروں میں جگڑے ہیں دکٹر بولے کہ میں نے آپ کو بھلایا تھوڑی تھا یہ تو باتی نہیں تم نے دکان کھولی تو گھاک توائے گا روحانی علاج کی اصل تو ہے نا شیطانی علاج ہے روحانی تھوڑی ہے آجا کہ یہ بتا دے کہ یہ تمہاری بہو نے تم پر جادو کروایا ہے بہو نہیں بولا نام کا پہلا رب بتا دیا ٹھیک ہے نا تو نام کا پہلا رب میم بتا دیا اور اتفاق سے مریم بھائی ہے بہو اس کی تو مریم نہ ہو تو بیچاری تو یہی میم والی ضرور نہیں میم والی تو میمونا بھی ہوتی ہے مریم بھی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام اس میں تو میری اور ماریا مریم تو نام مدینہ مدینہ طرح میم سے تو کئی نام آتے یہی مطلب کیوں پھر یہ بولتے ہیں تمہاری قریبی رشتہ دار ہے یا بولیں گے تمہارے گھر کے اندر ہے مگر ہم نام نہیں بتاتے ہم پہلا ہر بتاتے تو وہ سارے اشارے تو دے ہی دیتے نا وہ لڑواتے ہیں لڑوائیں گے نہیں جب تک ان کو کوئی خدمت کرے گا نہیں باباوں کی ایسے باباوں کی بابا پیچھے تھوڑی لیتے نہیں بیسے نہیں لیتے کالے ہوا کھاتے ہیں ہوا سے بڑھتے ہیں مبکان بنا لیا گاڑی کھڑی بھی بار دو دو ٹی وی سیٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں بابا پیچھے نہیں لیتے جو نہیں لیتے نا پیچھے ان کے انداز دوسرے ہوتے ہیں پیچھے کھینچنے کے نہیں لیتے تو لوگ زیادہ اس پر متاثر ہوگر زیادہ پھینکتے ہیں ایسوں کے اوپر پیچھے تو اس لیے اگر کوئی بابا ایسا کرتا ہے گھروں میں جھگڑے کرواتا ہے فساد کرواتا ہے اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزا جل